سال دوہزار پانچ میں آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کے بعد سے ایران اور انڈیا ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں کئی زمانوں سے چلی آ رہی دوستی نے ایک نئے سوال کو جنم دے دیا کہ آخر ایران کے لوگ اب انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کے بیچ کی تعلقات نہ صرف گورنمنٹ یا پھر کاروبار تک تھی بلکہ ان دونوں ملکوں کے بیچ کلچر کی بھی ہزاروں سال پرانی تاریخ ابھی بھی موجود ہے دونوں ملکوں کے بیچ سال 1947 سے پہلے ان کی سرحدیں مشترک تھی جو کہ ازادی کے بعد الگ ہوئی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات میں بھی درار ہونے لگی ہے ایک وقت تھا کہ جب ایرانی انقلاب کے بعد انڈیا اور ایران دونوں ہی کامیابی اور محبت کے ایک نئے مرحلے پر تھے اس بات کا ثبوت سیپٹیمبر 1993 میں ہندوستانی وزیراعظم نرشمہ راؤ نے ایپریل 1995 میں ایرانی صدر اکبر حاشمی نے اور پھر اکٹوبر میں ہندوستانی نائب صدر شیری کے نارائن نے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے ملنے جلنے سے دی تھی جس کے بعد کی نئی شروعات سال 2001 میں ان کے بیچ کے تعلقات کے ایک ہزار سال پورے ہونے کے اختتام پر شروع ہوئی جس کا 2001 کے کچھ ہی سالوں بعد دی اینڈ ہو گیا اور اب ایران اور انڈیا کے بیچ ایک ٹریڈ وار شروع ہو چکا ہے دراصل ایران نے انڈیا سے آ رہے بڑے بڑے امپورٹس کو پرمننٹلی بینڈ کر دیا ہے اس کی شروعات ہوتی ہے دسمبر میں جب ایران نے انڈیا سے چاول اور چائے کے امپورٹس کو پوری طرح سے بند کر دیا قریب نو سے دس کنٹریز تھی جن میں سے فرسٹ نمبر پر آتا ہے ایران جو کہ سب سے بڑا رائس بایر تھا انڈیا کا سیونٹی فائیو پرسنٹ رائس میڈل ایسٹ ہی جاتا ہے اور اگر چائے کی بات کریں تو اس میں بھی ایران ٹوپ لسٹ پر ہے انڈیا کے چائے کا سب سے بڑا بایر ایران ہی تھا لیکن یہاں پر سوال آتا ہے کہ ایک دم سے انڈیا کے رائس اپنے ملک میں بینڈ کرنے کے بعد ایران تھائیلینڈ اور ویتنام سے ڈبل قیمت میں یہ رائس کیوں خرید رہا ہے اس کے پیچھے چھپے کچھ ایسے ریزنس ہیں جسے ایران نے ابھی تک نہیں بتایا اور نہ ہی نیوز کے ذریعے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے لیکن ہم اپنی ریسرچ کے مطابق کچھ ایسے ریزنس آپ کو بتائیں گے جسے آپ نے سجسٹ کر کے کومنٹ میں بتانا ہوگا کہ کون سا ریزن ہو سکتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ حال ہی میں ایک مسئلہ ہوا تھا جس میں کشمیری ایپل کے فارمرز نے گورنمنٹ سے یہ کمپلین کی تھی کہ ایران سے ایمپورٹیٹ کیویز زیادہ تر خراب ہی ہوتے ہیں اور ان سے مل کر ہمارے کشمیری ایپلز خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کئی عرصے سے بہت لوس ہو رہا ہے جس کے بعد انڈیا نے ایران کیویز کو بینڈ کر دیا اور پھر اسی کے جواب میں ایران نے انڈیا کے رائز اور چاول کو بینڈ کر دیا یہ ایک مین وجہ ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے ایکشن لینے کے کچھ ہی سمیں بعد سے ایران نے بھی یہ ایکشن لیا تھا لیکن یہ ایک ایسا ریزن ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایران ابھی ٹریڈ وار کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ ایک ایسا ریزن ہوا جو کہ ایران خود چاہتا ہے کہ یہ لوگوں کو دکھے اب آتے ہیں اس کے پیچھے چھپے ایسے ریزن کی طرف جو چھپائی جا رہی ہیں اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جب برحان بانی ایک کشمیری تحریک کے لیڈر تھے جسے انڈیا میں آج تک ٹیررسٹ کے طور پر لوگ جانتے ہیں وہیں پر ایران کے لوگ اسے اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور تو اور ایران کی یونیورسٹیز میں اس کی ڈیت یونیورسٹی تک منائی جاتی ہے اس کے ساتھ ایران کا یہ ماننا بھی ہے کہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں ہے فادر اور اسلامی ریولیشن کہلانے والے ایرانین لیڈر آیات اللہ خمینی کا اپنا سٹینڈ اینٹی انڈیا ہی رہا ہے یہ بھی ایک مین ریزن ہو سکتا ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ ٹریڈ وار کے پیچھے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انڈیا کے ریلیشنشپ ایران کے ساتھ پوری طرح سے خراب ہیں دوہزار پانچ میں انڈیا نے آئی اے ای اے میں ایران کے خلاف ووٹ کرنے کے باوجود بھی ایرانین لیڈر نے انڈیا کو اپنا دوست ملک کہا تھا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انڈیا کے کچھ کاموں سے ہرڈ بھی ہو چکے ہیں لیکن جو کچھ بھی ابھی تک ہوا ہے اس سے تو ان دونوں ملکوں کے بیچ انڈاریکلی طور پر ٹریڈ وار شروع ہو چکا ہے اور جس کے ساتھ ہی ایک سوال نے بھی جنم دیا ہے کہ آخر کیا سوچتے ہیں ایران کے لوگ انڈیا کے لوگوں کے بارے میں اور اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا یہ شوٹلی اپیسوڈ بھی دی اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو سائنس، ڈسکربلیز، ہسٹری، انوینشنز یا پھر سپیس کے بارے میں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہم پوری ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو اس کا ضرور جواب دیں گے ریسرچ کرنے وال الشرکل